کی مشہور و معروف انجمن انجمن گنچے مظلومی افیض آباد اپنے مخصوص انداز میں ایک نوہا پیش کرے گی اور جلوس کو لے کر آگے بڑھے گی حضرات ابھی آپ کے سامنے جو ہے کہ مشہور و معروف نوہا خان شہزادی سکینہ کا ذکر کر رہے تھے آئیہ ازاد اس چھے ماہ کے لال کا ذکر کرے جو شہزادی رباب کی جان کا ٹکڑا تھا جو رباب کی آنکھوں سے چھین لے گیا نوہا پیش کرنے جا رہے ہیں بطور خاص ساماتھ فرمائیں گے مہا کی آنکھوں کا تارا مہا کی آنکھوں کا تارا ہزگر پیانا پیانا شہر ماہ کا جس کا سر تھا اس کو ظالم نے مارا نیزے پہ سر صغیر کا لانے سے کیا ملا نیزے پہ سر صغیر کا لانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا برد بڑھانے سے کیا ملا ماں کی آنکھوں کا تارا ہاں صغر پیارا پیارا چھے ماہ کا جس کا سنتا اس کو ظالم نے مارا ماں کی آنکھوں کا تارا ہاں صغر پیارا پیارا چھے ماہ کا جس کا سنتا اس کو ظالم نے مارا ماں کی آنکھوں کا تارا ہاں صغر پیارا پیارا چھے ماہ کا جس کا سنتا اس کو ظالم نے مارا نیزے پہ سر صغیر کا لانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ماں کی آنکھوں کا تارا ہاں صغر پیارا چھے ماہ کا جس کا سنتا اس کو ظالم نے مارا مارا نیزے پہ سر صغیر کا لانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ایک ماں کی آنکھوں کا تارا ہاں صغر پیارا چھے ماہ کا جس کا سنتا اس کو ظالم نے مارا گلکائیوں سے بچے کی آباد تھا جو گر ہر ایک قدم پہ ڈھونڈ رہی ہے اسے نظر بچے کو اس کی ماں سے چھڑانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ماں کی آنکھوں کا تارا ہاں صغر پیارا ایک ماں کا سارا سیوٹ جھولا تھا کیا کیا جھولے کے ساتھ تصور سے ہوتی ہے ازاد اس کو ظالم نے مارا جھولے کو دیکھ کر کے سملتا نہیں جگر لگتا ہے جیسے جھول رہا ہے میرا پسر لگتا ہے جیسے جھول رہا ہے میرا پسر گہوارا اے صغیر چلانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا آنکھوں کا تارا ہاں صغر پیارا تصور شرط ہے ازاد ایک ماں کی امید ہے جو ٹوٹ گئی ہے جو ظالم نے مارا گہوار اے صغیر کے جلنے پہ سوگوار کہتی تھی لکڑیوں کو سمیٹے وہ غم بسار گہوار اے صغیر کے جلنے پہ سوگوار کہتی تھی لکڑیوں کو سمیٹے وہ غم بسار بطلہ یادگار مٹانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا سنے ازاد آخری بند جنابِ علیہ اصغر کے بعد کم تھی بند جنابِ ستی لکھے موجود تھی کیا کہا جنابِ رباپ لے سنے ازاد اصغر کے بعد بالی سکینہ بھی مر گئی یہ کہتے کہتے بانوے مزتر گزر گئی غربت میں ماں کو چھوڑ کے جانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا مختصہ محفظ فرمائے ازاد شاعر کی حق میں دعا کری ہے تو سب بھی شخص محفظ فرمائے یہ عرش واسطی کے لیے امتحان ہے کیسے لکھوں کلم میں کہا اتنی جان ہے ایک بے زبا کا خون بہانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اسغر پیارا پیارا چھے ماں کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا ماں کی آنکھوں کا تارا تھا اسغر پیارا پیارا چھے ماں کا جس کا سن تھا اس کو ظالم نے مارا نیزے پہ سرسغیر کا لانے سے کیا ملا نیزے پہ سرسغیر کا لانے سے کیا ملا ایک ماں کے دل کا درد بڑھانے سے کیا ملا اب یہاں سے انجمن غنچہ مظلومیہ فیض آباد صدا بولتے ہوئے علی جناب مولانا فرمان علی خان صاحب کے دروازے پر جلوس کو لے کر جائیں گی میں مائیک والے سے کہوں گا کہ فوراں مائیک لے کر مسجد کے پاس مولانا فرمان علی صاحب کے دروازے پر پہنچیں سمالو یہ سکینہ کی بالیاں صغرا یہ ہے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں صغرا سمالو یہ سکینہ کی بالیاں صغرا یہ ہے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں صغرا یہ ہے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں صغرا سفر سے ہر کوئی صوقات لانا پائے ہیں وطن میں لوڑ کے ہم خالی ہاتھ آئے ہیں پرندے دیکھ گے جو گھر کو یاد کرتی تھی وہ تھی سکینہ جو تنہائیوں سے ڈرتی تھی وہ تھی سکینہ جو تنہائیوں سے ڈرتی تھی اب اس کی قبر پہ دنہائیوں کے سائے ہیں وہ تن میں لوڑ کے ہم خالی ہاتھ آئے ہیں ہم خالی ہاتھ آئے ہیں مدینہ ہم تیرے وارس مدینہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں مدینہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں مدینہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں مدینہ 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 ہاتھ آئے ہیں موسیقی 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 سکینہ یتیمہ مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا مجبور ہوں بہنا تمہیں دفنا نہیں سکتا زندان میں جب مر گئی شابیر کی پیاری کو حرام تھا بچی میری جنت کو صداری زندان میں جب مر گئی شابیر کی پیاری کو حرام تھا بچی میری جنت کو صداری سجا تڑکتے تھے کہیں جا نہیں سکتا خیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا مجبور ہے بھائی مجبور ہے بھائی مجبور ہوں پہلا تمہیں کفن لا نہیں سکتا خیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا افسوس تمہیں قید میں ماتائی ہے بی بی اللہ ارے اس قید میں بھائی کی غریبی مجبور ہے بی 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 اللہ ارے اس قید میں بھائی کی غریبی میت میں تری شان سے اٹھوا نہیں سکتا خیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا مجبور ہے بھائی مجبور ہے بھائی خیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا ظالم کے تماشوں سے بچا پایا نہ تم کو خیدی تھا کلیجے سے لگا پایا نہ تم کو ظالم کے تماشوں سے بچا پایا نہ تم کو خیدی تھا کلیجے سے لگا پایا نہ تم کو میت بھی وطن میں تری لے جا نہیں سکتا خیدی ہوں سکینا میں کفن لا نہیں سکتا مجھگور ہے بھائی مجھگور ہے بھائی مجھگور ہوں بہنا تم میں دفنا نہیں سکتا خیدی ہوں سکینا میں کفن لا نہیں سکتا کیوں تم کو پسند آ گیا زندان سکینا سب کہتے ہیں میت پہ میں قربان سکینا کیوں تم کو پسند آ گیا زندان سکینا سب کہتے ہیں میت پہ میں قربان سکینا میں چھوڑ کے زندان میں تمہیں جا نہیں سکتا خیدی ہوں سکینا میں کفن لا نہیں سکتا مجھگور ہے بھائی مجھگور ہے بھائی آخری بان سماعت فرمائیں پہ میں کفن لا نہیں لے پھناز اکینا میں پہ میں کفن لا نہیں سکتا اگر ہوں تکینا میں کفن لا نہیں سکتا دلوں کے نشا پوشت پہ ارکان ہے زخمی روتا ہے فلک ننی سی ایک جان ہے زخمی دلوں کے نشا پوشت پہ ارکان ہے زخمی روتا ہے فلک ننی سی ایک جان ہے زخمی مجبور ہوں ذل پہ تیری سلجا نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا مجبور ہوں میں لات میں کفن لا نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا ہر سمت سہر برپا تھا زندان میں کورا ماسوم کی میت پہ تڑپتے تھے دروبان آتی تھی صدا صبر مجھے آ نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا مجبور ہوں میں لات میں کفن لا نہیں سکتا قیدی ہوں سکینہ میں کفن لا نہیں سکتا ہائے سکینہ ہائے یہ تیما ہائے 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 اور اس کے بعد انجمن گلشن اسلام بھارا سعداد اکپر شور کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ مدر ہے اگلی منزل پر جناب سابق پردان جناب سبتار احمد صاحب سے روازے پر ملوک کی مشہور و معلوم انجمن گلشن اسلام بھارا سعداد اپنے مخصوص انداز میں نوہ پیش کرنے جا رہی ہے میں گھنچے مجلومیاں کے ناجوانوں سے گزارش کرنا ہوں کہ یہ صدا بھولتا ہے